دیکھنے اور سننے والے تمام پیارے بہن بھائیوں کو سگلن ساگر کی طرف سے السلام علیکم ویلکم بیک ٹو آن ایدر ویڈ لاک بھائی تمام دیکھنے اور سننے والے پیارے کھٹے میٹے پیارے بہن بھائیوں کو سگلن ساگر کی طرف سے آج بہت 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 عید کی مبارک بات تو بھائی آج ہے روزی کی ایت ایدالفی تریجیس کو کہا جاتا ہے تو ابھی ابھی ہم فی الحال نماز پڑھ کے مسجد سے ہو کے آئے بھائی اپنے فلیٹ کی طرح تو آج کا دین کچھ سپیشل ہونے والا ہے سپیشل سب کے لیے ہے لیکن ہمارے لیے کچھ زیادہ سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ ہم ہی سپیشل بندے کیونکہ ہم اس لیے سپیشل بندے ہیں کہ ہم دیکھو پردیسی بندے بھائی اپنے گر والو سے اتنے دھور ادھر رہے شہر میں اس بار بھی ایت ہم باہر منا رہے تو ایت کے لیے بھائی ہم گر نہ ہی پہنچ سکے بھائی تو ابھی ہم مسجد میں گئے تھے نماز نماز ادا کی ہے اس کے بعد ابھی ہم ادھر اپنے دوست یاروں کے ساتھ جو روم میں فلیٹ میں جو ہمارے رومیٹ تھے ان کے ساتھ چلو ہم نے سوچا کہ آ چلو پر تھوڑا فوٹو سیشن کر لیتے ہیں سکلین بھائی بھی نیچے سے آ رہے ہیں اس کے بعد فوٹو سیشن کرنے کے بعد ہم دن میں کیا کچھ کریں گے کیا کچھ کھاٹے میٹھے کھانے بنایں گے بھائی تو یہ رہا سکلین بھائی ہمارے ساتھ سکلین بھائی بھائی پہنچ گے کیوں سکلین بھائی یار ایت کی مبارک بند نہیں دیں گے ہمارے دوستوں کو سب بھائیوں کو ایت مبارک میرے طرف سے آج جی دیکھو سکلین بھائی کی طرف سے تمام بھائیوں کو ایت مبارک تو ابھی دوسرے بھائی بھی آئیں گے فوٹو سیشن ہو گا اس کے بعد ہمارے فلیڈ میں جو کچھ بنیں گے دکھائیں گے آپ کو دوسرے بھائی بھی آئیں گے تو یار ملتے رہنا سہی ہے بھائی فوٹو سیشن ہو چکا ہے ہمارا سہی ہے نا اس کے بعد ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف اپنے ہسٹل کی طرف یہ رہا ہمارا ہسٹل تو بھائی ادھر ہسٹل سے ہم ابھی کھانے شانہ بنائیں گے سکی بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے دوسرا رومیٹ اوپر سے جا رہے بھائی ٹھیک ہے تو آپ کو اوپر کچھن لے کے چلتے آپ کو ہسٹل میں ہوسٹل بڑا پریشر میں آگے ے اعرمانے کچ locations آسے کلے اس کے لئے ہمیں گوھوی کاٹ رہے ہیں گوھوی کاٹیں گے گوھوی کاٹنگ کے بعد ہمارے پاس گاجر ہے شملا میریچ ہے چیز کاٹنگ کے بعد ہمیں چومن بنایں گے ٹرائے کرتے کہ چومن بن جائے انشاءاللہ چومن بنائیں گے چومن بنائیں گے تو اسے ہمیں توسر ہے ایسا کچھ یہ ہمیں گوھوی کی کٹنگ کر دی ہے اس کے بعد ہمارے پاس شملا میریچ شملا میریچ کی بھی کٹنگ ہو جائے گیا باری باری کٹنگ اس کے بعد گاجر ہے یہ گاجر تو بڑا چھوٹی چھوٹی چھوٹے گائر ہیں جس نے بھی لائے نا بڑا کیا بولوں میں پینڈ لیول کا بڑا ماسٹر مائنڈ ایرام تھے اس کے کچھ تو یہ ہے آج کا ایت کا دن جو کہ بہت سپیشل ہوتا ہے ایسا ہی ہے سکھی بلکل ابھی اس شملا میں اس کے کٹنگ ہونے جائے بھئی اس طرح باری باری کٹنگ جاتا ہے یہ کٹنگ ہے اس کے بیچ میں جو بیچ ہوتا ہے اس کو نکالنا پڑتا ہے ورنہ وہ بہت زیادہ تیخہ ہو جائے جو بھائی جی بھائی ہم ابھی کیا کر رہے ہیں میکرونی کے لئے پانی بالنے کے لئے وہ رکھا ہے نیچے پتیلا سکھی بھائی بھی ادھر کٹنگ شٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ بہت اچھی بات ہے کٹنگ شٹنگ کرنی چاہیے تو ابھی فیلحال ہم ادھر کیا کرتے ہیں میکرونی ہے وہ نکالا ہے وہ ادھر گاجر کی کٹنگ ہو رہے ہیں ادھر شملہ میرے چھوڑ بند گووی کی کٹنگ ہو چکا ہے یہ راٹ ٹیماتر یہ سوسس مین چیز ہے بھائی کیا بولتے ہو اس کو چومن کا ریسپی میں نا تو فیلحال ابھی ہم ادھر کمرے میں جاتے ہیں کمرے میں جانے ہی بات ہی کریں گے ہمارے کا تو کوئی بھی نہیں ہے یہ ہمارا سلیٹ کی آگا تھا بھائی کیا بتا پتے ابھی سکی بھائی در کٹنگ شٹنگ کر رہے ہیں شلو بھائی شلو بھائی شلو بھائی چومن کے لئے ہم ہنے سالت بنانے جاہا رہے ہیں ابھی آئے ادھر پیاس کی بات موٹر 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 سبزیاں تیار ہیں موٹر 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 تو اس میں سوسز ڈال کے مکس اپ کر کے اس کو دھم پر لگا دیں گا بھائی سرین کریں گے تب اس کے بعد 13-15 نٹ بات کیار ہو جائے گا یہ دیکھو بھئی کچھن کی حالات یہ بیشلر لائپ ہے بھئی کوئی ڈسپلنٹ ہے ہی نہیں آرے اوپر مچھے کیا ہوا آرہ یار آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ لوگ آج کی دن کیا کچھ کیا ہے ابھی اس کے بعد ہم سوچ رہے کہ یہ رپانٹ کسٹر ہے وہ بھی بنائیں گے سویڈ میں صحیح ہے تو ملتے ہیں اگلی کلپ میں نہیں دیشی جگاڑ بھئی یہ دھم پر لگا رہا ہے ابھی ہم نے ادھر مکس کر دیا چاہی ہے آچھا اس کے بعد اس کو ابھی دھم پر لگائیں گے ہاں تو امید کرتے ہیں کہ صحیح ہو پین بھی رکھتے ہیں ٹائپ کہ اس کا ہوا اوپر سے نہ نکلے کوئی لگائیں گر جائے گر جائے گا اس طرح ٹائپ ٹائپ تیار ٹائپ خود ٹائپ 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 نگ ٹائپ ٹائپ اندر یا بھئی ہم سویٹ کی طرف آگئے سویٹ کی طرف سویٹ یہ ہے بھئی آپ کیا اکرافان کسٹر بنا رہے ہیں تو اس کے لئے یہاں پہ دور دوبال رہے بھئی چینے لگایا ہے ایسا میں اچھے انہیں دیر سے چینی لگا رہے تھے یہاں پہ کسٹر کی جو پیس پہ وہ تیار ہونے جا رہے ہیں اب یہاں اس کے اندر بھئی آپ لوگ بہتا جاتے ہیں ہم گلگتی بندے بھئی ڈرائی فروڈ والے بندے اس کے اندر ہم ڈرائی فروڈ والے بندے بھئی تو اس کے بعد یہاں پہ کہیں کہ ہلال یہ جیلی ہے وہ دوسرا جیلی بنانے کا ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس وہ ہمارے پاس کو پسل نہیں کرتا اس وجہ سے ہمیں دل کیا کر رہے ہیں کہ بس بار سے جیلی مگوائے تو سویٹ بننے جا رہے ہیں ہمارے کسٹر تیار ہو گئے ہیں اب یہ جواد ہے ہمارے کسٹر تیار ہو گئے ہیں ہمارے کسٹر اب یہ تقریبان گیٹر تک تو رہے گا بھئی ہندہ ہونے تک یہ ہندہ ہنہ میں ٹائنٹ لیتا ہے صحیح تو ہی ہمارے کسٹر ہمارے کسٹر یہ بھی ایک طرح کا ڈش ہے مالکدستان کا میں نے شاہدہ کو کسی بلاگ میں بتایا تھا کہ یہ کس طرح بنت ہے اور اس کا پیز بننے جا رہے ہیں تو یہ وہ کیا بنتے ہیں انیا والے ڈوسا نہیں بناتے ڈوسا بلکل اسی طرح بنتے ہیں تو اگر میرے کمرے میں تھوڑا نجدیک آئے تو آپ کو نکھا ہوں تو اس طرح کا پیز بنتے ہیں اس میں میدے کا آٹا آتے ہیں اس کے بعد اینڈا دودھ اللہ آپ کو بلا کہہ رہے ہیں تھوڑا پانڈی ملا کے اس کا پیز بناتے ہیں پھر اس کو پھاتن 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 پھائی پین کے اندر اچھا تھاری نکھے بنتوں ہیں تو میرے پیارے بھائیو ہمارا دو ڈش ہے چومن اور سویٹ وہ سب کچھ تیار ہو چکے ہیں ابھی فی الحال ادھر کیا بولتے ہیں اس کو چائے چائے بننے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں اپنے دسترخان کی جانب دسترخان میں رونک ہے بھائی آج رونک ہے رونک یہ دیکھیں بھائی ادھر ہمارے پاس کسر تیار ہے ادھر سویٹ میں کسٹڈ ہے ادھر کیک ہے یہ کچھ فروٹس ہیں اور یہ چومن بنائے ہم نے تو یہ تھا ہمارا آج کا سلیبریشن ادھر سلیبریشن تو ساکی بھائی آر کچھ ہمارے ناظرین کو کچھ دو تیر نفاس ہو جائے ادھر کی حوالے سے ادھر کی مبارک بات ہی نہیں دیں گے مبارک بات ہم نے پہلے دے رہے ہیں بس ابھی کھانے پر فوکس ہے بھائی بھائی ہم کھانے پر فوکس کرتے ہیں جتنے بھی دیکھنے اور سننے والے بھائی ہیں ان کو اگین ادھر کی بہت بہت مبارک بات ہو تو ابھی ہم فی الحال یہ کھاتے ہیں صحیح اس کے بات ہم کوئی اگر گھومنے کا پلین بن جائے نا تو پھر آپ کو وہ بھی ولوگ دکھاتے ہیں تو آج کا ولوگ ادھر ہی انڈ کرتے ہیں کیونکہ یہ تھوڑا لمبہ ہو رہا ہے تو ملتے ہیں اگلی ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ